السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں آپ کیسے ہیں ویلکم بیک ٹو می چینل تو شادی کی تیاریاں کیونکہ اروج پر ہیں اور یہ میرا ایک سور تھا یہ بھی میں نے ٹیلر کو دیا ویسلنے کے لیے اس کے ساتھ کی لیس لگوانی ہے میں نے یا پیکو کوئی کروالوں گی اور اس کے علاوہ یہ شادی کے لیے جو میں نے سور ویلوٹ جو اوری کا ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اس میں سے جو سور سیلیک کیا تھا وہ میں نے گرین زنگ کلر کا سیلیک کیا تھا تو اس کے ساتھ کی یہ جو گولڈن پائپنگ لگی ہوئی ہے نا اس کے ساتھ کا میں یہ دبٹا جو ہے ہجاب لیتی ہوں میں تو میں نے سکاف کے طور پر یہ مجھے جاماور کا یہ دبٹا بائٹ کلر کا گھر پہ مل دیا تھا تو پھر میں اس کو ڈائی کروانے کا سوچ رہی ہوں گولڈن کلر میں اس کے علاوہ یہ کچھ ریکوائیڈ بٹن تھے تو یہ مجھے میرے ٹیلر نے کہا تھا کہ آپ یہ لا دیں ساکہ ساتھ ہی یہ لگا دوں تو یہ ایک بٹن جو تھا ون ون ایٹی کا تھا تو پھر میں نے یہ چار لیے ہیں تو ون تھرٹی کا آئی تنگ سو مجھے پڑا ہے یہ ایک تو یہ چار کا میں نے سیٹ بنا کے اور اس کے علاوہ یہ ایک سوٹ پہ میں نے لگانے تھے یہ بھی بٹن میں نے یہ تو ٹونٹی ٹونٹی کا ایک بٹن جو تھا وہ مل گیا تھا ٹین ٹین کا تھا سوری اس کے علاوہ یہ گرین کلر کی مجھے ٹراؤزر بھی چاہیے تھا یہ بھی میں اب دینے جا رہی ہوں تو جب میں گھر آ گئی دے کر تو پھر میرا دل کیا کہ ہلکی بھلکی بھوک میں ہلکا بھلکا ڈچ تو پھر میں نے کون جو ہیں وہ میں نے اس کو فرائی کیے تو میرا یہ بہت دل کرتا ہے کہ میں شام کی چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ لے لوں تو بیٹا میرا نیچے تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ماما آپ بنائیں تو پھر میں آکے تو یہ میں کھاتا ہوں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آپ بلکل اکیلے ہوں اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کریں اور آپ اپنی چائے اور فات میں کچھ سنیکس وغیرہ جو ہے وہ آپ انجوائے کر سکیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں گیترنگ پسند بھی ہوں اور مجھے سوشل ایکٹیوٹیز بھی مجھے بہت پسند ہے لیکن سم ٹائم آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اکیلے بھی رہیں خود سے باتیں کریں تو اس کی آواز کو میں نے نیوٹ نہیں کیا تو آپ کے سامنے یہ لائف میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کس کنٹری سے کس کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ چائے کے ساتھ کون کون سی چیزیں لینا پسند کرتے ہیں سنیکنگ میں آپ کیا کیا لیتے ہیں مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اس کے علاوہ میں نے کڑک چائے بنائی اس میں میں نے سونف الائچی ادرکہ پاورڈر بھی میں نے ڈال دیا تھا اور ایک لونگ تھی اور دو کالی مرچے تھی کالی مرچے کیونکہ سرتیوں میں زکام کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے گلے میں بھی سودھی ایفیکٹ آ جاتا ہے تو ساتھ میں میں نے دودھ ڈال دیا اور میں نے چائے جو ہے وہ بنا لی مجھے لائٹ پسند ہے چائے زیادہ دودھ والی چائے نہیں پسند لیجئے ہمارے یہ پاپکون بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہ مکس سیڈز جو کہ میں نے چلتن پیور سے آرڈر کروائے تھے مجھے بہت اچھے لگے تھے اور یہ کمر درد کے لیے اور ویسے بھی یہ آپ کو لینے چاہیے سنیکنگ کے طور پر ناشتے کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میرے بلکل ختم ہونے والے اب میں اس کو دوبارہ سے آرڈر کرواؤں گی مجھے اس سے بہت فائدہ ہو گئے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح کے نٹس یوز کرتے ہیں ڈرائی فروٹس میں کیا چیزیں آپ کو پسندے زیادہ لو جی میری چائے بھی اپل گئی بلکل اور یہ بھی ریڈے ہو گئے چلے جلدی سے اس کو نکالتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر میں اندر جاتی ہوں اور پھر آرام سے بیٹھ کے پھر یہ ہم کھاتے ہیں تو میں تب تک میں اپنے بیٹے کو بھی بلالوں میرے بیٹے کو بھی یہ بہت پسند ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہے نمک میں اس میں بہت کم ڈالتی ہوں اور کالی مرچے بھی ڈالتی ہوں سردیوں میں میں کالی مرچ کا استعمال لازمی کرتی ہوں اور اس میں گلے کے لیے بہت افادیت ہے کالی مرچ میں بے شک ہر چیز میں اللہ تعالی نے دار چینی میں لونگ میں ہر چیز میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی فائدے رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ ضرور اویل کرنے چاہیے ان نمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تو ویڈیو کیسی لگی شورٹ سی ویڈیو ہے اور مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا تب تک میں لائٹ چلاتی ہوں اور اس کے علاوہ شام کا ٹائم تھا کیونکہ میں نے مغرب کے بعد صورت واقعہ نہیں پڑی تھی اور کچھ دعائیں ہیں میرے پاس میرے پاس ایک بک ہے وہ میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی ابھی میں اس کا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں یہ مجھے میری قرآن کلاس جب میں جوائن کی تھی تو تب وہاں سے مجھے ملی تھی بہت اچھی دعائیں ہیں یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں تمام دعائیں جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں وہ فارے مسائل کا حل ہے اور بہت اچھی دعائیں ہیں انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے اس کا آپ کو ویڈیو اس پر بناوں گی تو کیسا لگا آج کا ویلوگ چھوٹا سا مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ